بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد مصطفی جلاوطن کر دیا گیا غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق حسینہ واجد کو فوجی ہیلیکپٹر پر بٹھا کر بھارت جلاوطن کر دیا گیا حسینہ واجد کو استفعے کے لیے فوج نے پیتالیس منٹ کا الٹی میٹم دیا تھا ڈھاکہ میں ہزاروں افراد حسینہ واجد کی رہائشگاہ میں داخل ہو گئے بنگلہ دیشی عوام نے استفعے کے بعد سرکوں پر نکل کر جشن منایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے خبر جنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش بھی کی تاہم انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا دوسرے جانب خبر جنسی کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر قانون کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال بہت خراب ہے کیا ہو رہا ہے علم نہیں خبر جنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے بیٹے کی جانب سے اقتدار میں آنے والی کسی بھی غیر منتخب حکومت کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز پر زور دیا جا رہا ہے واضح رہے بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی حلاکتوں کی تعداد تین سو تک جا پہنچی ہے